سبحانہ اللہ علیہ وسلم سبحانہ اللہ علیہ وسلم سبحانہ اللہ علیہ وسلم سبحانہ اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 یا دکھاؤنا اللہ تعالی ان پاک حفظوں سے مقاقب ہے یہ آئیت اوام ناس کے لیے نہیں بلکہ ان پاک حفظ مجھ سیاہ کے لیے جو اپنی آنا کو مٹا کر منزل ناسو سے ملکود جبود لاغون پر پہنچ گئے ان پاک مفوس کے لیے فرمانہ ہے میں انہیں انقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا آفاق میں اور ان کے قدر میں نفسوں میں ان کے جانوں میں ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو یہ دماغ کے لیے نہیں ان نفسوں سے خدسیاں کے لیے ہے جو نفس اممارہ کی منزلوں سے گزر کر نفس مطمئینہ پر فائز ہوئے ہیں ان کے لیے ارداء تعالیٰ کہتا ہے ان اولیاء کے لیے ان سوفیاء کے لیے کہ میں انہیں اپنے نفسوں میں اپنی نشانی دکھاؤں گا ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا اپنی نشانی 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 دکھاؤں گا ایک ہوتی ہے ولایت ایک ہوتی ہے ولایت اور ایک ہوتی ہے ولایت ولایت میں تو تمام مومنین شامی ہیں لیکن ولایت ان خاص اور مقصود مندوں کے لیے ہیں جو اپنے نفسوں سے نفس امماراں سے گزر کر نفسوں سے سائے کاتے ہوئے لانوں کی منزل پر پر بستے ہیں جب ان کا نفس راضی اور نفسی کی محب پہنچاتا گے مدمر ہو جاتا گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اونج تک تمام کائمات کی نشانی دکھاؤں گا تو لے آئیں لے کوہاں دیں اور بار بار دیں لے آئیں لے کوہاں دیں اور بار بار دیں سورت میں اپنی سورت مرور بکا اللہ سورت میں اپنی سورتیں مرور بکا دیں جو اللہ تعالیٰ کو کوئی آبے میں تلاش کر رہا ہے کوئی دائر و حرام میں تلاش کر رہا ہے کوئی مسجدوں میں تلاش کر رہا ہے لیکن اس نے پتا دیا ہے کہ اگر اسے دھوڑ نہ ہو تو اپنی شاہد کرو اگر اسے پانا ہے تو اپنی شاہد کرو اور کوئی مسجد کا راستہ دکھاتا ہے کوئی مندل کا راستہ دکھاتا ہے لیکن شہیر شاہر جائے لو حضرت سید علیہ تو اگر مستانشاہ سے ہرورٹیا لے گیرہ اور جن کے نام چاہیے اگر مستانشاہ سے راستہ دکھاتا ہے حضرت فاجائے فاجہاں فقرہ مستانشاہ فاجہ ممدین چشتی حسان سکتری آتا ہے رسول سردان عجیب نماز اور تمام صوفیاء اپنے مریدوں کو اور اپنے ماننے والوں کو اپنے اندر سائے کرانے ہیں جب مجھدے دابی کے پیر یہ اپنے نفسی اممار سے جزر کر اپنے پانشان سے جزر کر اور اپنے شہر کے مقام پر پہنستان اپنے جیم میں تب ہی سے آیاتا قدامتی کا اپنے وجود میں آسانہ ہوتا ہے یہ آخر مجھن ہے یعنی کہ کوئی عوض سے ملائے کوئی خواجہ سے ملائے کوئی نبی سے ملائے کوئی اللہ سے ملائے اصل مانوں میں پیر کامل ہوگا جو تم کو تم سے ملائے جب تم تم سے مل جاؤ گئے تو ہر پیش تم میں تم کو مل جائے صدور میں آیا بھی اللہ بے گا میں ان کے لفظوں انہیں اپنی نشانی آئے گا اور مولانا رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گلتے ہیں کہ کہ اولیاء کے پاس کیوں جاتے ہو وہاں کیا ملتا ہے تو یہ جواب دینا جہاں عشو وہاں جاتے ہیں جہاں ملو پرسی ہے وہاں جاتے ہیں تو یہ کہے کہ کیا ملتا ہے تو یہ مجھ سے سوال کر لینا کہ کیا نہیں ملتا کیا نہیں ملتا ہے یہ وہ نبو سے خوشی آئے جن کی روح کو جن کی اتی کو اللہ نے اپنا محمد بنایا اپنا مقام بنایا ہے پس بسورت عالمِ اکبر ہوئی پس بسورت عالمِ اکبر ہوئی پس بمانے عالمِ اکبر ہوئی پس بمانے عالمِ اکبر ہوئی اگر مسان دیتے ہیں مولانا رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیخ اور شیخ شیخ اور شیخ کی کھاورت میں کوئی خرق نہیں ملتا شین یہ رہے شین یہ دونوں لکھنے میں برابر لفظوں میں برابر لیکن شیر وہ ہے جو ہم کو کھا جاتا ہے شیر وہ ہے جسے ہم کھا جاتے ہیں ہم جسے پینہ پہتے ہیں پرشن میں اسے پھنا پہتے ہیں تو شیر ہمیں کھا جاتا ہے ہم کھا جاتے ہیں اور شیر ہمیں کھا جاتا ہے دیکھنے میں الفاظ برابر لگنے میں تمام ترقیب برابر برو برابر مدے برابر لیکن اتنا بڑا خورت کہ یہ ہمیں حجب کر جاتا ہے یہ بہت ہم حجب کر جاتے ہیں تو ہم وہ ہیں جو رفت اور شیطان میں غندے میں آ کر پناہ ہو جاتے ہیں یہ نظروں سے خب سیاہ یہ اندہ ہوا لے یہ خلا بگ פה ما forbidden جو اندہہ ان کے اندر اپنے Tight Fol NFL بناتا ہے اور ان کے سوریوں میں نظر آتے ہیں شکل پیر میں جلو رسلِ معمومات کے نظر آتے ہیں شکل پیر میں جلو محمومت کے پکر کر پیر تو جلو رسلِ معمومت کے پکر کر پیر کا ناما جلو رسلِ معمومت کے خیامت میں دنگانے کھوڑ کر یہ شاہ بیٹیں گے خیامت میں دنگانے کھوڑ کر یہ شاہ بیٹیں گے یہ بیجے گے خریدے گا پتا سعودے محمد کے یہ بیجے گے خریدے گا پتا سعودے محمد کے اگر کوئی کہے کہ یہ اولیاء ہم میں کیا فرق ہے تو مولانا روح نے مثال دی صرف زبر اور زیر کا فرق ہے شیر پہ زبر رکھتا ہے شیل پہ زیر رکھنا ہے عام موگین عام انسان زیر روانا ہے یہ سمر آلے ہیں یہ ہر چیز کو حضب کر جاتے ہیں اور شیطان کے غنبے ہمیں اپنے کر دیتے ہیں اور حضور کی حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمدی شریف میں فرماتی ہے جو اولیاء کی صحبت میں رہا اولیاء کی مجلس میں بیٹھا ہر جس لوگ پر آبو نہیں ہی سکتا ہر جس لوگ گمراہ ہو نہیں سکتا تو ان کی مجلسوں میں رہنے کا مطلب ان کی محفیتوں کو سجانے کا مطلب سرات مستقیم پر چلنا ہے اور سرات مستقیم اللہ کی قسم اللہ کی عصت کے قسم سرکیہ پر رستا ہے حضور غلیب کا حضور جادت کا رستا ہے حضور غلیب کا حضور جادت کا رستا ہے یہ کچھ اور بات ہے جو اللہ باہرمت راہ و نیاز پیٹ کر کربلا شہیف سے یہاں تک پھٹی مجھے نماز بچانے کربلا نہیں گئے تھے روزہ بچانے کربلا نہیں گئے تھے عربانی اسلام بچانے کربلا نہیں گئے تھے امام کر رہے گئے تو پریر کو بچانے کے لیے خلافت کو بچانے کے لیے یہ آنے لبی کے گھر کا صدقہ ہے اور آنے لبی کے بچے بچے کی قربانی کا صدقہ جو تمہارے سروں پر آج ہرے انہیں امام کو دکھانا ہوگا انہیں امام کو دکھانا ہوگا کیونکہ یہ ہمارے بات پیادہ کی بیناس نہیں ہے یہ امام حسائل کی بیناس ہے یہ امام حسائل کی بیناس ہے اور اسی حسائل کی چلا ہمنا سلطہ ملکہ حضور قریب نہ با جائے یہ دیکھو حضرت سلطہ ملک جلانی صاحب کی مہنمت وہ مشاہد کے حضور غرص پاڑ کی اولا خانباز آئے بادشاہ دکل سلطان مومن بادشاہ قادری کے خانبازے سے تعلق ہم لیا لے خاندری خانداری آج حضور غریب نواز کی بزن سے جا رہے ہیں حضور غریب نواز کی بزن سے جا رہے ہیں تونگے یہ حسن و حسائل یہ دو بھول جو فاطمہ کے گلشن دے تھے یہ بھولگا سکتا ہے تو آج تک بھول ملائت اور خلافت وہ بھائی کا سلسلہ چرہ آئے سنوری ما آیا بیہم پر بہت وقت تک بولا جا سکتا ہے تب ہوتاں دور پر میں نے بات کہی کہ ان آیات کو دینے کے لیے اپنے آپ کا مشاہدہ کرنے کے لیے کسی پیرے کامل کو پکڑو اور کامل کو ہے تمہیں یہ نہ کر کے دکھانے کے نہ خوش کو دکھا دو آجات کو دکھا دو تمہیں جو تم سے ملا دے وہی بھیرے کامل وہی بھیرے کامل ہے اور اپنے آپ سے ملا دے ہمالا بھیرے کامل ہے کرامتوں میں کمالوں میں شوڑیوں میں مد بسو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کبھی ایسے کا محید نہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑا کرتا ہے کیونکہ یہ کمال پرندوں اور مچھلوں کو حاجد ہے کبھی ایسے کا محید نہ ہو جاتا جو پانی پر چلا کرتا ہے کیونکہ یہ کمال لگڑی کو دن کو اور مچھلوں کو بھی حاجد ہے کیونکہ کبھی ایسے جبھی محید نہ ہو جاتا جو ملتوں کو زندہ کرتا ہے کیونکہ یہ استراج کے طور پر کیونکہ یہ کاملوں کو بھی حاجد نہیں ہے بلکہ ایسے کمالی ہونا جو پرنمی کے انواع سے تمہارے دل کو ساتھ سکے اور تمہیں اللہ تک انواع سے بھی ناجد اللہ تک انواع سے بھی ناجد بس بس سورت عالمِ ازغرب ہوئی بس بہانِ عالمِ اقبر ہوئی یہ پانچ خورتا دکنے والا اچھے خورتا دکنے والا انسان جسے متلا خوابی سمجھ کر لکھنے کو یہ مردی کی مورد بڑی چیز ہے جو کچھ ہو تو تم ہو جو کچھ ہو تو تم ہو جب تم اپنے آپ کو پالو گے تب خدا بھی مل جائے گا مصطفیہ بھی مل جائے گے پنجتن بھی مل جائے گے اور صوفیہ کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے آپ سے دو جب اس نفس ہمارا کو جب نہ ہو کی طرف لے جاتا ہے انسان اپنے بھی یہ کامی کی صحبتوں میں سر کرتے ہو نفس مطمئیل پر پہنچتا ہے جب ان نفسوں میں لیے اللہ بارہ برمارہ ہے میں انہیں اپنی آیا ان کے نفسوں کے اندر بکھاؤں گا میں اپنی آیا انہیں اپنے نفسوں کے اندر بکھاؤں گا یہ ایک بات کے لئے جو کچھ بھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے سب کچھ بھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے جو کچھ بھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو یہ سب کچھ بھلی آنکھوں سے دیکھتے ہو یہ حقیقت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے جب تم خود کو تراث کرو گے تو حقیقت کا دھون جاؤ گے اور اللہ کی وہ کھڑی ہمیں نشانیاں کہی آتے ہیں نہیں ضرورت نہیں ہمیں بجود میں دیکھو گے اس آیت کو مضمون بنانے کا مرا یہ بات یہ تھا کہ مسجدِ چنیج میں حضور غریب نواز کے پیروہ شکو خانہ و آگنا سرکار عثمان حاروحی رحمت اللہ علیہ دو خونیاں جس طرح کی اور حضور غریب نواز سے فرمایا محیروں تھی دیکھیں دو خونیاں کے بیچ میں یاد دیتا ہے جو سرکار غریب نواز نے فرمایا حضور آپ کی دو عملیوں کے بیچ میں اکھارا عثم دے اکھارا عثمان حانم رہتا ہوں اس مانے ہم کی دو عملیوں کے بیچ میں اکھارا عثمان حالب غریب نواز کا دیتا اور یک نہ نچانا اس آیت کی تشکیر کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ و اگر آئے یہکہ کی فرشہ کچھیاں ہیں جو ہم کی دو عملیوں کے بیچ میں اکھارا عثمان کو دکھا جاتے ہیں اکھارا عثمان کو دکھا خانی میں سوڑت میں چلنے میں ہم کیسے حضرت عبیاء ربطان مدر کی دفت سامیرہ مکلنا لے اپنی کتاب کے ادھر فرماتے ہیں کہ یہکہ اللہ کو پہچاننا آس ہے اللہ کے بھری کو پہچاننا مجھے کچھ ہے اللہ کے بھری کو پہچاننا مجھے کچھیاں ہیں کہ تمہاری قرآن آتا ہے تمہاری قرآن آتا ہے تمہاری قرآن آتا ہے اپنہ آتا ہے نگر ملت فاہمی میں نہیں رہی جانا وشیر یہ سبت دے رہے تمشیر یہ زہر دے رہے تمشیر ہو وشیر ہے وحسن کھانے کی تابت رہنا ہے اور کنکو شہر کنکو حزینہ جاتا ہے اس لیے اپنا محابلہ اللہ کے بھریوز میں ساتھ اہل بھریوز میں ساتھ مرکاو کسی بھیلے کانی کا باتت پڑو اور اپنے ہاتھ میں توانا پڑو یہی میسیج غوث آتا ہے یہی میسیج غریب مواج کا یہی حضور توانا مستان کا یہی بس کیلے پاک کا ہے یہی جمعہ مولی کا چاہار مولی کا ہے اور یہی حسوسی کا ہے جو گھنڈا کرے قمالات میں قرآنات میں شوقوں میں قرآنات میں یہ قسم کی طرح یہ قسم ہے اگر کوئی انشان دارت پر مہنگت کرے تو ڈھاک پر ہو جائے اگر مہدانی پر مہنگت کرے تو مہدانی پر جائے قمالات قرآنات قرآنات کی حسوس نہیں ہے قلآنات کی حسوسی رحان ہے جب میں اپنا اکھان آتا رہے وہ بھی رحان ہوتا ہے حسوس پاکستان نشان آتا رہے اس کے دریق ہونا جو تمہارے سینے کو قلمے کے آنوار سے سوال قلمے کے آنوار سے سوال سکے کہیں اور آسمان جمین جنرک توضہ مدیلی میں دکھائے بنکے تمہارے اندر تمہیں اندر کی نشانیاں دکھائے تمہارے اندر تمہیں اندر کی نشانیاں دکھائے اندر اللہ انہیں آتا ہوں اور ان کے خود اپنے نفسوں اندر اپنی نشانیاں دکھائے انشاء اللہ ہمیں میری تقریر ہے کم مدمن طور میں بیانہ نہ کروں گا میں اپنے چچانے حضور پہ آزر ہوا اللہ تعالی نبی اور آل رہی مفاد رہی ہمیں مطا رہ ہمیں اپنے بیر کی خدمت اور صحبت اور سچا عاشق پر اپنے آپ کو پہ چاننے کی توفل مطا فرمائے اصل صوفیاء کے نشان پر چلنے کی توفل مطا فرمائے کیونکہ کوئی بھائے دل ہو کوئی جمع مندی ہو کوئی جماعتی ہو کوئی قادر سقیم پر اس وقت تک نہیں جب تک صوفیاء اقرام کے راستے پر لگو علماء کا کام لڑانا ہے صوفیاء کا کام ملانا ہے ہم علماء کے لئے کہہ رہا ہوں جو علماء حق کے لئے نہیں جو لڑانے کا کام کرتے ہیں خساد پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں اللہ والوں نے کبھی لڑا یا نہیں کعبے میں تو محمد کو بھی کہتے ہیں کافر کعبے میں تو محمد کو بھی کہتے ہیں کافر میں ہمیں کافر کو بھی کافر نہیں کہتے ہیں یہ سوفیاء اقرام ہے اس پر عمل کر کر ہمیں ثابت قطب رہ کر حریعت کو جو ہوئی جہاں ہو اپنے پیر کا سچا و حضار بن کر اپنے آپ کو پیٹ چاننے کی اللہ تعالی حضور حریم نواز کی اس خضل کے خیر حضور دوقع مستان جس مجھے کے خیر حضور جس پاک کے تغسل کے خیر سرکار قومی بادشا قادری فضل قرم کے خیر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں آمین وما علینا اللہ آمین آمین